نیو یوک ٹائمز کو انٹیویو دیکھ کہتے ہیں کہ موڈی صاحب اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی ایک تو نالائکی کی غلطی دوسرا جو ہندوستان کے ساتھ یہ گزدلانہ مسالحت کر رہے ہیں جو اپیزمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کی کہ بھئی ایک طرف وہی پرائم مینسٹر ہے جو موڈی کو فواشسٹ کہتا تھا پوش یہ رہا ہے کہ میلائے نالائکیہ میں یہ سب نالائک لوگ ناچ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جن کے گلے کٹ گئے ہیں اشیائے کرد و نوش کی مہنگائی سے ان کا بزاق پر آ رہی ہے یہ جی بات ہے کہ پرائم مینسٹر جو ہیں ان کے اپنے دسکت سے فائل پر دسکت ہوا ہوگا تب ہی لکھا گیا کہ پرائم مینسٹر has seen and authorized this summary جو ایسی سی میں گئی انہیں دوستان چینی اور کفاس منبوانے کی اور اگلے دنوں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا بھئی آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ نے اپنے دسکتوں سے as minister of commerce یہ سمری ویسے خورم with all due respect جب میاں صاحب اپنے foreign minister ray تو بڑی بڑی فائلیں نکلتی تھی ان کے دسکتوں سے تو نہیں لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے seen and approved دیکھا نہیں ہوتا تھا بات یہ ہے آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اصل بات مالک صاحب یہ ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی پرائم مینسٹر کو آ کے پارلیمنٹ میں apologize کرنا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اگلے دن correct کر لی لیکن پرائم مینسٹر تو کبھی نہیں مانگیں گے نا کیونکہ ایک طرف تو یہ اس میں دو غلطیاں ہوئی ایک تو نالائکی کی غلطی دوسرا جو ہندوستان کے ساتھ یہ گزدلانہ مسالحت کر رہے ہیں جو appeasement کر رہے ہیں انڈیا کی کہ بھئی ایک طرف وہی پرائم مینسٹر ہے جو مہدی کو فورشسٹ کہتا تھا کہتے ہیں یہ راشتریہ سیبت سماج ہے یہ نازی نازی جرمنی کی طرح ہے انہوستان اب جو ہے آپ نے پہلے ان کی طرح لائن اف کنٹرول کے اوپر agreement کیا اب اپنے وزیراعظم کے دسکتوں تھے انہیں معلوم ہے یا نہیں ہیں انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں تو آپ 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 فائر پنسی کے خلاف ہیں آپ سیز فائر کے خلاف ہیں لائن اف کنٹرول پہ جی میں ایسے سیز فائر کے خلاف ہوں جس کے یہاں لکھا جائے کہ director general military operations core issues کو بھی resolve کریں گے آپ نے وہ statement پڑھی ہے جب ڈی جی ایم اوز کی انہوں نے کہا core issues resolve ہوں گے that means tactical that means tactical ہوتا ہے اس میں کوئی tactical strategic کا فرق ہمیں نہ سمجھائیں کیونکہ جب آپ نے آپ پہلے اندوستان کو security council میں کی جو آزی membership کا vote دے دیتے ہیں آپ کو البوشن کے لیے ordinance کر دیتے ہیں آپ new york times کو interview دیکھتے ہیں کہ موڈی صاحب اگر دوبارہ elect ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی شبی بھیجیا کشمیر آپ نے چیز پھائی کریں دیکھیں چلیں دیکھیں میہاں آپ صاحب کے پاس جانا ہے دیکھیں دو بات تھا اور پھر اس کو پھر بھی جنگ لڑنی پڑی تھی تو یہ جو اپیزمنٹ آپ اندوستان کی کر رہے ہیں اس کے ابھی آپ کے جواب دیتا پڑے دیکھیں جی جہاں تک اپیزمنٹ کا تعلق ہے تھا تو بہت بڑا شبلی آپ یہ تو مانیں گے کہ بہت بڑی امبارسمنٹ تھی کہ منسٹر انچارج پرائیم نیسٹر دیکھیں وہ ای سی سی کو بھیجتا ہے اور فلٹر تھا آپ کا پرنسپل سیکرٹری صاحب کا آفس جنہوں نے نالائکی کی اس آفس تھے اور اس کو ویٹ نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں سوال لیا کہ پہلے جانا چاہیے تھا فورن آفس کے پاس ان کی رائے لینی چاہیے تھی سیکیورٹی کی لینی چاہیے تھی اور پھر اگلے دن پرائیم نیسٹر نراز ہو رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ای سی سی نے نظر آ رہا ہے گورننس نہیں ہے دیکھیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے تو جو ہماری حکومت نے جس طرح کا انٹرنیشنلی کشمیر کاؤز کو ریکنل کی ہے اس کاؤز میں اس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے سیکنڈلی آ جاتے ہیں اس سمری پہ اور اس پہ جو ای سی سی کی بات ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ پرائیم نیسٹر صاحب کیسے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کریڈٹ بجائے اس کے یہ کریڈٹ دیں دیکھیں دیکھیں ای سی سی ایک ریکمنٹری پلیٹ فارم ہے وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اور یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ای سی سی فیصلے کر لے پارلیمنٹ میں لانے اس کی کیابنٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے بسیقلی یہی ہے کہ جو ایک سیکنڈ جی دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ ای سی سی میں کئی ٹیکنوکریٹس پیٹھے ہوتے ہیں جو کے چیزوں کو ان کی جو پرگمائٹیزم کے لنس کے تحت آپ دیکھیں نا وہ کہیں گے کہ جی ٹو پلس ٹو اس فور پولیٹیشنز کیابنٹ جو کہ ممبرز آف تا کیابنٹ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سٹاف جو ہیں پرنسپل سیگیٹری ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا یہ ڈاکرمنٹ جا رہا ہے دیکھیں میری ایس کامرس منسٹر دیکھیں ان کا ریکمنیشن آئے گا ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں if you want to make a mountain out of a mole head then that's 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 your choice but میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں آپ یہ چیز آپ یہ جو چیکس ان بیلنسز کا کہ پرائم منسٹر جس منسٹری کے انچارج ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت سے آپ کا پاس خریدیں اور یہ سب چیزیں خریدیں ایٹھے ٹائم دیکھیں دوسری طرف آپ نے خود کشمیر کا کاؤس سب سے بڑا اٹھایا ہے آپ کہتے ہیں یہ مولہل ہے نہیں میں مولہل میں mountain کی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے مول کیا ہے مول یہ ہے کہ دیکھیں ایک پروسس ہوتا ہے decision making کا ایک جگہ پہ technical طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ technical no that's why the cabinet is there اسی لیے تو cabinet ہے اور یہ کریٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا جی ایک مریم نواز ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم سے مانگ لیتے ہمیں ہم دے دیتے ہم نے صرف یہ کیا ہے پرائیم میسٹر خان میں کہ cabinet کی جو فیصلہ تھا اس کو انڈورز کیا ہی میٹ دیکھیں آپ انہوں نے decision لیا انہوں نے ملک کی مفاق میں لیا پہلی بات ہے کہ آپ کے خیال میں بھی کشمیر پہ گورنٹ کوئی صادہ وعدہ تو نہیں کر رہی اور second پی ڈی ایم پہ آپ لوگ اب اگر واپس گئے تو کیا اپنی شرائط پر جائیں گے کہ پی ایم ایل ایم کی شرائط پر واپس جائیں گے ملک صاحب پہلے تو میں کشمیر کے حوالے سے یہ بات کروا کہ ہی مٹنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی یہ embarrassment میں سمجھتا ہے کہ understood ہے یہ کوئی pressure تھا جو کہ پرائیم میسٹر نے اپنا حمد نکال لیا اس میں سے اور قربانی کا بکر آپ نے اس کا حوال سکتا ہے اور understood ہے کہ وہ کشمیر پر ظاہر ہے کیا صادہ پر ہی کر رہی ہے لیکن کئی سے پیشر آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخل لیں پی ڈی ایم کے وہ جماعتیں جو کہ پارکمنٹ میں ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اس پی ڈی ایم کو اگر رقصان دیں گے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا گیا عمران خان کو پورے پاکستان میں جوتے پڑنے شروع ہو چکے ہیں جب سے اس نے فیصلہ لیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے اور وہاں سے چینی اور کپاس کا ایمپورٹ کرنا ہے اس سے پتا چلتے ہیں عمران خان کی کیا حالت ہو رہی اس کے دیش کے اندر پہل تو جو جوش میں آکے موڈی جی کو خوب گالی دے دی چوبیس گھنٹوں نے ہٹلر فاشسٹ کہتا رہا اور اچانک یوٹر لے کے کہتا ہے ہمیں انڈیا سے ٹریڈ کرنا ہے اور اس کی یہ مجبوری ہے یہ نہیں کہ یہ شوق سے کرے کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں دو وقتی روٹی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس اب تو یہ حالات ہے لوگ چوری کرنے پہ بھی اتار ہو ہیں یہ سب چیز دیکھ کے کہ دیش کا کیا حالات ہوگی عمران خان جگیا اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا تھا مگر وہاں کی اپوزیشن پارٹی بھی کم تھوڑی ہیں کیونکہ انہوں بھی عمران خان نے بہت جلیل کیا ہے موڈی کا یار بول بول کے جیسے کہ نواز شریف اب وہی پارٹی سے بدلہ لے رہی ہیں پہلے تو تو موڈی کو ہٹلر کہتا تھا فاشسٹ کہتا تھا اب کیسے جھگ گیا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ گھاس کی روٹی کھائیں گے مگر بھارت کے ساتھ کام نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹی اب عمران خان کو جوتیں مار رہی ہیں اور آگے دیکھیں عمران خان کا کیا ہوتا ہے دھنیواد